بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر میں نے یہ دال ماش لی تقریباً ایک کپ اس کو بھگو دیا اور یہاں پر جو ہے حلوہ انجوئے ہو رہا ہے جو ایک دن پہلے بنایا تھا مونک کی دال کا حلوہ یمی سا یہ میں کھا رہی تھی اس کو میں نے گرم کیا تھا حضبن کو بھی دیا خود بھی کھایا اور یہاں حضبن سامان لے کر آئے تھے جو چیزیں ختم ہو گئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ مجھے لا دینا لسٹ بنا کر دے دی تھی تو یہ دیکھیں یہ آپ لوگ دیکھنے سابت لار مرچے ہیں بسیوی لار مرچے ہیں نمک ہے اور سفید چنے ہیں کہہ رہے تھے کہ حضبن کہہ رہے تھے کہ چنہ انڈا چنہ بناو آج کل بڑی فرمائشہ ہو رہی ہے تو میں نے کہا چنے نہیں یہ لے آنا تو چنے بھی لے کر آگئے اور ساتھ میں جو ہے وہ چاول ختم تھے چاول بھی مانگوا لیے میں نے یہاں پر دیکھیں یہ بھی لگی ہوئی اچھا ہمارے یہاں پر نزدی کی ایک سٹور ہے پیراڈائس کے نام سے تو وہاں پر سامان سستہ مل جاتا ہے وہاں پر تو یہ وہیں سے لے کر آتے ہیں حضبن یہ جو ہے لیکویڈ یہ تو تھوڑے دور سے لے کر آئے ہیں یہ ایرانی لیکویڈ ہے ڈش واش لیکویڈ تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ لے کر تو یہ فسٹا ہے لیکن میں نے اس کو یوز کیا ہے پہلے بھی امی کی گھر میں اچھا ہوتا ہے تو یہ ہے سبزی سبزی وبزی اور جس میں بینگن ہیں مطر ہیں مرچ ختم ہوئی بھی تھی ہری والی چھوٹی وہ منگوائی تھی مولی ان کو پتا ہے کہ میں شوق سے کھاتے ہوں مولی لے کر آئے تھے اور یہ میرے خواستے مطر رکھے ہوئے ہیں یہ پنک شاپر میں پس یہ کچھ سامان تھا یہ لے کر آئے تھے اور یہاں پر جو ہے ہماری دال میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دی تھی اصل میں میں کچھ کپڑے میں سٹچ کر رہی تھی اپنے اس لیے میں نے دال کو جو ہے وہ اُبھال لیا تھا آسانی ہو جاتی دال اُبھال جائے نائنٹی فائف پرسنٹ نائنٹی فائف پرسنٹ جو ہے میں نے دال کو گلا لیا تھا اور پھر یہاں پر آئل گرم کیا تقریباً ہاف کپ آئل گرم کیا اور اس کو سب سے پہلے میں جو ہے وہ پیاس کو فرائے کروں گی اور تھوڑی سی پیاس کو میں علیدہ کر لوں گی گارنش کرنے کے لیے اور یہاں پر ہمارے پاس ہاف ٹی سپن زیرہ ہے اچھا یہاں پر سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں مسالوں کا ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے پیاس جو ہے ہم نے گرم تیل میں ڈال دی یہاں پر پیاس ہونے لگی ہے فرائے اور اب ہم اس میں سے تھوڑی سی پیاس الگ کر لیں گے اور اس میں جو ہمارے کھڑے گرم مسالے ہیں زیادہ نہیں ہیں بس صرف دارچینی ہے بڑی اور چھوٹی لائچی ہے اور ہاف ٹی سپن زیرہ ہے اور ایک تیز پتہ ہے جہاں جب ہماری پیاس جو ہے وہ براؤن ہونے کے قریب ہو جائے گی بہت زیادہ تیز براؤن نہیں کرنی ہے تو تب ہم اپنا یہ گرم مسالہ اور ادر کلیسن پیسٹ بھی اٹ کر دیں گے تقریباً ون ٹیبل سپن ڈالا ہے میں نے کیونکہ دالوں وغیرہ میں ہمیں ادر کلیسن زیادہ ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ بادی وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سے زیادہ ایٹ کرتے ہیں سب کوئی یہ بات پتا ہے پھر ہم نے جو ہے پیاس کی لہستہ ندرک کی ایک پیارے سے خشبائن لگی پھر ہم نے یہاں پر جو ہے پاورڈر مسالہ جات دال دی ہے سب سے پہلے نمک ڈالا ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون کے قریب لال مرچ پاورڈر ڈالا اور ہاف ٹی سپون ہارا دھنیا سوری ہارا دھنیا کیریوں پیساوہ دھنیا اور ہاف ٹی سپون ہلڈی پاورڈر اور جب ان سب کو پہلے مکس کر لیا پیاز میں ہم نے مسالے کو اورانچ اس نے بلکل دھیمی رکھی ہوئی ہے میں نے اور پھر تقریباً ایک بڑا ٹیماتر لیا چھوٹے ہوں تو دو لے لیں اور میں آپ کو انسکری بتاؤں میرے پاس جو ہے وہ میڈیم سائز کے تھے تو پھر میں نے جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ لے لیا تھا ایک لیا اور ہاف جو ہے وہ کٹ کر لیا تھا بس میرے لیے بہت تھا یہ مجھے اتنا مسالہ کافی تھا کیونکہ دال بھی بہت زیادہ نہیں تھی نا اور بس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دال میں جو ہے وہ مسالہ بلکل پرفیکٹ رہے گا اور ایسا ہی ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں سارا مسالہ بھن گیا پھر میں نے میتھی بھی ڈال دی باتوں باتوں میں میتھی بھی بتائی نہیں پھر میں نے اس میں تقریباً ون ٹیبل سپور کی قریب میتھی بھی اٹ کر دی سکھی وی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ اور خوشبو آ جاتی ہے اور دیر دال بھی اٹ کر دی اہل کی آنچ پر رکھی بھی میں نے اس کو بلکل پچولے کو جو ہے بند نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے فل کک کر لیں گے ہم ہل کی آنچ پر ہی پھر اس کے بعد ہم یہ جو میں گارنیشنگ کے لیے آپ کو چیزیں دکھا رہی ہوں ہارا دھینیاں ادرک اور جو پیاز ہم نے فرائر کی تھی اس تھوڑی سی نکال لی تھی نا تو یہ سب چیزیں ہم اس میں گارنیش کریں گی گارنیشنگ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ جو چیز آپ کو کھانی ہوتی ہے پہلے آپ اس کی شکل دیکھتے ہیں اگر آپ کو اس کی شکل بھا جائے پھر آپ کو کھانے کا بھی دل کرتا ہے اور کھاتے ہوئے پھر اچھا بھی لگتا ہے تو گارنیشنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اب ہم نے جو ہے اس میں ہرا دھینیا ایٹ کر دیا گارنیش کر دیا ادرک گارنیش کر دی اور اب ہمیں پیاز بھی جو ہم نے نکالی تھی وہ پیاز بھی میں اس میں ایڈ کروں گے اور یہ پیاز بہت اچھا ٹیسٹ دیتی یہ اگر آپ نے کبھی نہیں کیا ہے تو وہ ضرور کیجئے گا اور اگر جس نے کیا ہے وہ ضرور بتائیے گا کہ کیسا رکھتا ہے پیاز اوپر سے گارنش کرنا دالوں میں تو یہ ہو گئی ہماری یمی سی دال ماش فرائر ریڈی اور آج بین ہو گئے خوش کہ ان کو مددار سی دال مل گئی ان کو جو ہے نا اس طرح کی دالیں وغیرہ پسندیں بہت مون کی دال ہو گئی چنے کی دال ہو گئی اور یہ ماش کی دال ہو گئی بہت شوق سکھاتے ہیں اچھا ہمارے ماش کے دال ہمارے مامو جو جن کا اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے جو اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں ان کو بھی دال ماش بہت پسند تھے اللہ ان پر رحم فرمائے اپنی رحمت نازل فرمائے اپنی جوار رحمت میں لے لیں آمین تو بس یہاں ہمارا جو ہے وہ کھانا انجوئر ہو رہا ہے بس آپ لوگ جو ہے ویڈیو دیکھیں انجوئر کریں پکائیں کھائیں ملیں گے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھئے گا لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ نگ احبان